بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس میرا نام قاسم علی ہے اور میں آپ کا فیزکس تیچر ہوں سٹوڈینٹس ہم اپنی فرسیر فیزکس کا چیپٹر نمبر فور جس کا نام تھا ورک اینڈ اینرڈی اس چیپٹر کو ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے تھے اور اس چیپٹر کے ہم نے نمیریکلز کو سٹارٹ کیا ہوا تھا اس کے ٹاپکس اور اس کی جو اگزیمپلز تھی وہ سارا کچھ ہم نے سٹڈی کر لیا اب اس ویڈیو میں جو ہم سالب کرنے جا رہے ہیں وہ نمیریکل ہیں نمیریکل نمبر سیون سے آن ورڈ یعنی پہلے ساتھ نمیریکلز ہم اپنی پریویس ویڈیوز تک سالب کر چکے تھے اور آگے جو ریمیننگ نمیریکلز ہیں وہ ہم اس والی ویڈیو میں کوشش کرتے ہیں کہ تین نمیریکلز رہ گئی ہیں تینوں کے تینوں ہی ہم اس ویڈیو میں سالب کر سکے چاہے جی طرح بھی ٹائم کنزیوم ہو ہم ایک ہی ویڈیو میں آج اس چیپٹر کو وائنڈ اپ کریں گے اس ویڈیو کے بعد نیکس ہم پھر اگلی ویڈیو بنائیں گے اپنے ایک نیو چیپٹر کے ساتھ اور نیو ٹاپک کے ساتھ ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس بلا تاخیر چلتے ہیں اپنے نمیریکل نمبر نمیریکل نمبر 4.8 کی طرف کیا بتایا جا رہا ہے اس کے اندر کیا سٹیٹمنٹ ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہتے ہیں 4.8 نمیریکل 4.8 نمیریکل میں کہتے ہیں how large a force is required کہ کتنی force چاہیے to accelerate an electron کہ ایک electron کو accelerate کرنے کے لیے یا ایک electron کا mass دیا ہوئے انہوں نے from rest to speed of 20 meter per second through a distance of 5 meter 5 centimeter کہتے ہیں کہ آپ کو کتنی force چاہیے ٹھیک ہے ایک electron کو rest سے 2 meter کی speed پر لانے کے لیے 2 meter per second کی speed پر لانے کے لیے اور distance جو cover اس میں کرنا ہے وہ 5 centimeter distance ہے اس کے اندر کتنی force لگا کر آپ اس کی velocity کو بڑھائیں گے ریسے سے 2.0 into 10 کی power 7 meter تک لے کر آئیں گے کتنی force لگائیں گے آپ ٹھیک ہے concept لے لیے جی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک electron ہے ٹھیک ہے electron جو کے لیے valve کرتا ہے پہلے rest کی حالت میں تھا تو rest کی حالت سے آپ نے لے کر آنا ہے اس کو velocity میں speed میں اور speed کی value یہ 2 meter per second 2 into 10 کی power 7 meter per second کی speed پر اس کو لے کر آنا ہے تو کتنی force لگے گی اور distance جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 5 centimeter ٹھیک ہے آگے distance یہ موجود ہے force آپ نے معلوم کرنی ہے اب کہتے ہیں given data اگر اس کا کیا ہے اس کی طرف جائیں given data میں کہتے ہیں mass of electron ایسا فلیکٹران دیا ہوئے ہیں 9.1 into 10 کی power minus 33 kg میسا فلیکٹران given ہے آپ کے پاس آگے initial velocity چونکہ وہ rest کی حالت میں تھا تو initial velocity کیا ہے گی 0 پھر اس کے بعد جو اس کی final velocity ہے وہ کیا آگے گی وی ایپ وہ آپ کے پاس 2.0 into 10 کی power 7 meter per second ٹھیک ہے جو distance تھا وہ کتنا تھا is equal to d is equal to 5 centimeter is equal to 0.05 meter 5 centimeter کو جب آپ 100 سے divide کریں گے meter to centimeter سے meter میں کرونک کرنے کے لئے تو آپ کے پاس answer آئے گا 0.05 آگے 7 unit آ جائے گا meter آگے to find معلوم کیا کرنے ہم نے to find is equal to required force is equal to f یہ آپ کریں گے معلوم ٹھیک ہے required force آپ معلوم کریں گے آگے calculation کی طرف جب بڑھیں گے کیسے معلوم ہوگی یہ force calculation میں students کہتے ہیں according to work energy principle work done برابر ہوتا ہے change in kinetic energy of the object یہ by definition ہم نے پڑھا تھا work energy principle میں کہ جو work done ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے change in kinetic energy کے ٹھیک ہے change in energy of the object change in kinetic energy of the object ٹھیک ہے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے according to to according to work energy principle وہ کیا تھا work is equal to change in kinetic energy جو work done آپ کے پاس آ رہا تھا according to work energy principle work is equal to change in kinetic energy of the object تو work آپ کے پاس تھا student fd work کیا تھا fd is equal to change in kinetic energy 1 over 2 mvf کا square minus 1 over 2 mv i کا square تو آپ کیا لکھ سکتے ہیں fd is equal to 1 over 2 mvf minus 0 چونکہ value ادھر آپ کے پاس چلیں میں نہیں کہ دیتا ہوں سارا answer 0 ہونے v i کی جگہ v i کا answer آگ پاس 0 اگر v i کی جگہ v i کی value put کریں گے تو آپ کے پاس answer آئے گا student 0 آجائے گا چونکہ 0 کے ساتھ جب آپ ساری ملٹیپلائے کریں کی answer آئے 0 f d is equal to 1 over 2 mvf ka square minus 0 اب سب میں آپ values کو put کر دیں f آپ کے پاس تھا ملوم کرنے d آپ کے پاس ہے student 0.05 0.05 is equal to 1 over 2 as it is m تھا آپ کے پاس 9.1 9 9.1 into 10 کی پاور minus 33 ساتھ میں velocity آ رہی تھی vf وہ تھی 2 into 10 کی پاور 7 ٹھیک ہے ساری values کو put کیا آپ نے تو values کو put کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ اس کا square آ رہا تھا ٹھیک ہے یہ آپ رہی رکھ رکھ دھیان سے کرنے اس کا square اب open کریں square open کرنے کے بعد سب کو multiply کر کے 2 پہ divide کر دیں ٹھیک ہے اب یہ آپ کیا کریں صرف square open کریں ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس کیا آئے گا f 0.05 0.05 is equal to 1 over 2 multiply by 9.5 9.1 5 9.1 into 10 کی power minus 33 multiply by 2 کا scale لیں گی تو 4 multiply by 10 as it is 7 کو 2 سے multiply کریں تو 14 4 into 10 کی power 14 अब آپ نے ان سب کو یہ جو terms آ رہی ہیں ان سب terms کو آپ multiply کرنے تو multiply کرنے کے بعد answer آئے گا f d f 0.05 is equal to 18.2 into 10 کی power minus 17 18.2 into 10 کی power minus 17 سیکنڈ کی ویلاسی تک لے کر آنے میں ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک تھا الیکٹران الیکٹران پہلے تھا ریسٹ کی حالت میں آپ نے اس کے اوپر فورس لگانی ہے کتنی فورس لگانی ہے کہ آپ کے پاس جو الیکٹران تھا وہ ریسٹ سے 2 into 10 کی پاور 7 میٹر پار سیکنڈ کی سپیڈ گین کر لے تو اگر آپ اتنی فورس لگاتے ہیں 3.6 into 10 کی پاور minus 15 نیوٹن یہ فورس اگر آپ لگاتے ہیں تو آپ کے پاس جو الیکٹران تھا وہ اتنی سپیڈ گین کر لے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ڈسٹنس کا آپ کے پاس وہ تھا 0.05 میٹر ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ملیکل تھا نمیریکل نمبر 4.8 آگے فردر موو کرتے ہیں نمیریکل نمبر 4.9 کی طرف 4.9 جو ویٹ ہے 750 نیوٹن ہے یعنی وہ فورس لگا رہے ہیں نیچے کی طرف اپنے ویٹ کا وہ لگ رہا ہے 750 نیوٹن فراما بورڈ ڈائیوز فراما بورڈ وہ ڈائیوز کرتا ہے بورڈ سے 10 میٹر ہائی جو بورڈ ہے اباب دا سرفس آف وارٹ پانی کی سرفس سے وہ 10 میٹر رنچا بورڈ لگا ہو ہے ادھے سے اس نے گوتا لگانا ہے use a conservation of mechanical energy to find its speed at 0.5 میٹر above the water surface neglecting air friction کہ air friction کو neglect کرتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب وہ پانی کی سطح سے 5 میٹر بلندی پر تھا 5 میٹر بلندی پر اس کی جو سپیڈ تھی وہ آپ نے معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے ایک گوتا کھوڑ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے وہ ڈائیوز بورڈ پر کھڑ ہے اور جو بورڈ کی ہائیٹ ہے پانی سے تقریباً 10 میٹر کی بلندی پر ہے ٹھیک ہے 10 میٹر کی بلندی پر اس نے چھلانگ لگانی ہے گوتا لگانے اس وقت گوتا لگانے کے بعد اس کی جو velocity آئے گی ٹھیک ہے 5 میٹر کی بلندی پر جا کے وہ کیا ہوگی اگر نہ ڈائیوز بورڈ ہے یہ پانی سے تقریباً یہ پانی کی سطح ہے پانی کی سطح سے 10 میٹر کی بلندی پر ہے ٹھیک ہے ایک بندہ کھڑا ہے بورڈ کے اوپر کتنی بلندی پر 10 میٹر کی بلندی پر جب اس نے گوتا لگانے ٹھیک ہے یہ ٹوٹل جو بلندی ہائٹ ہے 10 میٹر ہے یہاں سے لے کر یہاں تک لیکن جب وہ گوتا لگا کے آیا اس کی تقریباً ہاف پر ٹھیک ہے یہ ہاف یہ 5 ادھر رہ گیا اور 5 ادھر رہ گیا یعنی اس پوائنٹ کی اوپر جا گیا اس کی جو ویلاسٹی ہوگی یہ ویلاسٹی آپ نے معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے 5 میٹر ٹوٹل بلندی تھی 5 میٹر وہ جب نیچے آ گیا یعنی 5 نیچے رہ گیا 5 اوپر رہ گیا دونوں کے میٹر پوائنٹ پر جب آئے گا اس وقت اس کی جو ویلاسٹی ہوگی اس کی جو سپیڈ ہوگی آپ نے وہ معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے یہ I hope کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی جس کے اندر کانسیپ کیا بتایا جا رہا ہے اب اگر given data کی طرف بڑھے تو given data میں کہتے ہیں آپ کے پاس موجود ہے weight of diver گوتہ خور کا جو وزن تھا وہ کتنا تھا 750 نیوٹن ٹھیک ہے w is equal to 750 نیوٹن یہ آپ کے پاس آ گیا ٹھیک ہے اور اس کے پاس کہتے ہیں height کتنی تھی height of board کہ board کتنی اوپر لگا ہوا تھا وہ آپ کے پاس 10 میٹر کی بلندی پر h1 اس کو کہہ لیں is equal to 10 میٹر ٹھیک ہے پھر کہ جو آپ کے پاس دوسرا وزن دوسری height کتنی آئے تھی ٹھیک ہے final height second height آپ کے پاس کیا آ رہی تھی وہ آپ کے پاس سی h2 at 5 میٹر above the surface ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آئے گی v is equal to یابریو کرنی یا معلوم آگے جب calculation دیکھیں گے calculation میں آپ دیکھیں بتائیں گے آپ کو ایک فارمولا یوز کر رہے ہیں کہتے ہیں gain in kinetic energy برابر ہوتا ہے last of potential energy جیسا کہ ہم پہلے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو according to work energy principle بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو kinetic energy میں gain آتا ہے وہ برابر ہوتا ہے last in potential energy کے اگر tension energy کم pressure energy کم ہو اور kinetic energy کیا ہوتی ہے increase ہوتی ہے آپ کے پاس کیا آئے گا gain in kinetic energy is equal to loss of potential energy kinetic energy میں آ رہا ہے gain اور potential energy میں آپ کے پاس ہو رہا ہے loss تو کیا آئے گا اگر ان کے فارمولاس کو لکھیں gain in kinetic energy equal ہوتا ہے 1 over 2 mv کا square is equal to loss of potential energy آپ کے پاس آتا ہے mg h1 minus h2 ٹھیک ہے دونوں فارمولاس لکھیں gain in kinetic energy تھا 1 over 2 mv کا square is equal to loss of potential energy تھا mg into h1 minus h2 اب 1 over 2 تو as it is آ گیا m آپ کے پاس کیا تھا m آپ کے پاس آ رہا تھا اس کے بعد اگر دیکھیں یہ والا m یہ والا m دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کٹ گئے m ہمارے پاس موجود رہا ہی نہیں یہ والا m دونوں m آ رہا تھا اور m ہمارے پاس state map میں بھی نہیں تھا given اس لیے ہم نے اس کو ختم کرنا تھا کسی طریقے کسی یا values نکال لیتی ہم نے value نہیں نکال لی چونکہ دونوں طرف سے ختم ہو رہا تھا تو ہم نے کیا کیا یہ والا m اور یہ والا m cancel out کر دی ہے باقی بچ گئے آپ کے پاس 1 over 2 v کا square is equal to g ساتھ آجے گا h1 minus h2 ٹھیک ہے اب اگر v square نکالنا چاہے تو v square is equal to 2g into h1 minus h2 تو اگر values کو put کریں v square is equal to 2 as it is g آجے گا 9.8 h1 تھا آپ کے پاس 10 minus h2 آپ کے پاس آجے گا 5 تو پہلی دونوں کو multiply کریں ٹھیک ہے answer آجے گا آپ کے پاس 19.6 v square is equal to 19.6 multiply by 10 minus 5 10 minus 5 will be equal to 5 تو جب آپ 19.6 کو multiply کریں گے 5 کے ساتھ تو answer آجے گا 98 v square is equal to 98 تو جب آپ ان دونوں کا لے لیں گے square root چونکہ ہمیں v کی value چاہیئے تھی تو v is equal to 9.9 meter per second یعنی کہ 5 meter کیا فاصلہ تحق کرنے کے بعد اور 5 meter above the surface of the water اس کی جو speed آئے گی وہ speed آ رہی ہے 9.9 meter per second یعنی اس speed کے ساتھ وہ آگے فردر نیچے آئے گا اور جون جون نیچے آئے گا اس کی ویلانسی میں اضافہ ہوتا جائے گا اور جب وہ water کی surface کی بالکل نزدیک آ جائے گا تو اس کی surface میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا تو اس ویلنس یہ تھے numerical میرے پاس numerical number 4.8 اور 4.89 ٹھیک ہے یہ دونوں numerical آ رہے تھے میرے پاس آگے اس chapter کا جو last والا numerical ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس ہے 4.10 آگے اس کو solve کرتے ہیں ٹھیک ہے کیا بتایا جا رہا ہے اس کے اندر کیا آپ پوچھ رہے ہیں تو اس numerical کو solve کرنے کے لیے ہمیں board کو ریز کرنا پڑے گا پڑے گا ہم کرنے جا رہے تھے اس chapter کا 4 کا جو numerical تھا میرے پاس last والا numerical number 4.10 ٹھیک ہے 4.9 ہم نے solve کر لیا 4.8 بھی solve کیا تھا وہ میں ریز کر دیا اس ورہ سے ٹھیک ہے اب جو ہم move کرنے جا رہے ہے move کرتے ہے numerical number 4.10 کی طرف ٹھیک ہے 4.10 میں کیا بتایا جا رہے given data ہم اس کا دیکھ given data جو student ہم move کرنے لگے تھی medical number 10 کی طرف جو تھا ہمارے پاس 4.10 medical 4 کا last medical 4 10 ٹھیک ہے 4.10 کیا بتاتے ہیں کیا اچھتے ہیں اس کی طرف درہ ہم نے گوھ سے دیکھ رہے ہے اگر اس کو بھی ہم ریس کرتے تو ہمارا medical پورا آجائے گا ایک ہی portion میں جی student کہتے ہیں کہ medical 4.10 کہتے ہیں چاہیل سٹارٹ فرم ریس ایر تا آج سلائیڈ آخ ہائیڈ 4 میٹر کہ آپ کے پاس ایک بچہ تھا ٹھیک ہے اس نے کیا کیا کہ اس سلائیڈ پر اس نے نیچی آنا تھا سلائیڈ کی بلدی ہے وہ 4 میٹر ہے ٹھیک ہے ریس کی حالت سے اس نے نیچی آنا ہے یعنی اس کا پہلے لگے چکے ہیں یہ سلائیڈ تھی سلائیڈ 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 نیچی آنا ٹھیک ہے اس کی بلدی ہے وہ 4 میٹر ہے ٹھیک ہے ادھر کو جو بچہ ہے وہ کھڑ ہے ٹھیک ہے ادھر سلائیڈ کرتے ہوئے نیچے اس ڈائریکشن میں آنا ٹھیک ہے اس سلائیڈ کہتے ہیں ریسے سے اس نے سٹارٹ کرنا تھا ریسے سے واپس اس نے آنا تھا سلائیڈ کر دیتے ہوئے ٹھیک ہے تو آپ اس سے مراب کہ اس کی جو ایچیل ویلاس کی یا وہ zero ہوگئی دوسری بات اس کی جو آپ کو بتایا جا رہے ہے وہ بتا رہے ہے height سلائیڈ کی ہوتی ہے zero پہلے بات دوسری بات کہ جو دیا آپ پاس سلائیڈ ہے سلائیڈ کی height ہے 4 میٹر یہ باس ہی آگئی پھر کہتے ہیں آپ نے مالوں کیا کرنا ہے what is his speed at the bottom if the slide is frictionless کہ اگر جو slide frictionless ہو تو اس کی speed کیا بچے کی speed ہوں کی آئے گی number 2 if the he reaches the bottom اگر وہ bottom پر آتے ہے with the speed of 60 meter per second کی کہ اگر وہ bottom پر آتے 60 meter 6 meter per second کی speed what percentage of total energy at the top of the slide is lost as the top friction کہ friction کی وضاء سے total energy میں کتنا last ہوں ملوں کریں دو condition ہے میری condition کہ آپ کے پاس دو friction والی surface نہیں friction والی surface نہ اور بچے speed روڈ کریں دوسرے case میں کیا کیا کہ speed خود دے دی ہے وہ کہہ دیا کہ تو سکھتا ہے تو friction والی ہے تو friction کی وجہ سے کتنی energy last ہوگی وہ energy ہوں لانسل energy آپ علوم کریں ٹھیک ہے question is last energy یہ آپ یہ معلوم کرنے ہے یہ آپ کے پاس concept ہے سارا I hope کہ آپ کو سمجھ جائے گی چلتے اپنی given data کی طرف تو given data بھی بتا جا رہا 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 ہے وہ zero ٹھیک ہے چونکہ یہ بچے ریس کی حال سے start کرنا تھا تو ریس کی حال پر start کرنے کی وجہ سے اس کی تو initial velocity آر ہے اور initial velocity آر کے پاس سار یا zero اس کے بعد دوسری چیز دیو یہ تھی height What is the height of slide height is equal to 4 meter ٹھیک just two things are given to find آکھے پاس آئے گا speed of child at bottom speed of child at bottom bottom تو پر پچھے کہ تو سکریٹ ہوگی وہ کیا آئے گی is equal to V is equal to find کریں ٹھیک ہے دوسری پاس دے last energy پہنی دوسری پار percentage last in energy percentage last in energy یہ بھی آپ معلوم کریں ٹھیک ہے when V prime is equal to 6 meter per second یعنی جب اس کی جو دے دی ہوئی گئے جب میں ایسی لاز ہونا ہے اس وقت دے دی دی ہوئی میٹر پاس آگی اب calculation سب بڑھے ہے calculation میٹر کہتے ہیں کہ for frictionless system speed of choice ٹھیک ہے speed of choice کھer dhi بات ہم کرنی ہے speed of choice for frictionless surface is g9 9.8 h r r r 4 r r 4 جب آپ multiply کریں سب کو answer آئے گا آپ کے پاس 78.4 78.4 ٹھیک ہے اب next اگر اس کا جزر لے دیں تو جزر لینے کے بات آئے آئے 8.8 meter پاس ہے 8.8 meter پاس ہے indian 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 کے پاس last year آئے ہے اس لڑکے کی اس لچھے کی جب وہ slide کر رہا تھا سلائٹ کرتے وقت جو surface کی وہ frictionless تھی ٹھیک ہے surface frictionless وقت اس کی جو speed ہے وہ دیکھیں بعد سپیڑ سے زیادہ آئے ٹھیک ہے friction کے وجہ سے speed اس کی اتنی رہ جائے یہ بھی فردہ ہے friction چھوڑتی پاس سپیڑ کو slow down کر دیتے لیا frictionless surface speed 8.8 frictionless surface speed 6 meter ہر second تو یہاں کے پاس آگیا سوڑی ملاس کی ٹھیک ہے ملاس کی ملاس بے رہی ہو جب بچے کی میراس ایک باٹم جب وہ نیچے آیا پھر دوسری بات اندہ پیزن ساو friction چی کہیں پرسن لاز دوسری بات پرسن تیج لاز ان ان این پرسن لاز ان ان این کہتے فار ان دا میز ساو friction ساو ان ان تیج ساو friction کی مجھ ہوگی پہ تیج سپید اس وقت کیا آتھ سپید کیا آئی بی پرائن is equal to 6 میٹر پار سیکن 6 میٹر پار سیکن آتھ مغ 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 is equal to mgh تیسے مجھ is equal to mgh is equal to m کیا تھا mgh ٹھیک ہے 30 mh مجھا آیا ہے multiply 9.8 g آیا ہے 4 answer آیا ہے 39.2 meter 39.2 meter ٹھیک ہے آپ کے پاس آگے پیشنے کیا تھے دوسری بات kinetic energy at bottom ٹھیک ہے kinetic energy at bottom is equal to 1 over 2 mh mh square اب لائنسکو پوچھ کے لیں 1 over 2 mh as it is into 6 ٹھیک ہے تو آنسر کیا ہے آنسر کیا ہے آپ کے پاس 6 کا square اب 1 over 2 and سات آگے پاس 36 6 کا square تو 1 تھا 2 18 آنسر آگے پاس 18 mh kinetic energy یہ آنسر کیا ہے آنسر کیا ہے at bottom باتم potential energy آپ نے فنرٹس نکال لی تھی at top potential energy کیا لیے top use کریں گے اور kinetic energy نکال لیے کے لیے آپ bottom use کریں گے تو یہ دونوں آپ کے پاس energies آ جائیں گے ٹھیک ہے اب کہتے ہیں laasaf energy کیا ہوگا laasaf energy کیسے لوگ کہتے ہیں ہم کہ بڑی value اسے چھوٹی value کو ملوگ کر دے change نکال لیں ہم وہ کیا آئے گا جاتھنے is equal to 39.2 minus 18 کیا آئے گا کے پاس 21.2 21.2 ٹھیک ہے اب پاس سیمان دے گا اب person is laas کیا ہوگا اوریسیل ہے laasaf energy over to energy laasaf energy divided by to energy کیا نہیں آپ کی laasaf energy آئے گا آپ پاس 21.2 ٹھیک ہے 21.2 multiply 700 بھی جہا ہے 21.2 divided by 39.2 total energy multiply by 100 ٹھیک ہے جب آپ اندھوں کو divide کریں گے divide کریں گے تو اور ستا اپس پاس آئے گا 0.54 multiply by 100 جب ہا رنو کے ساتھ multiply کریں گے تو آئے گا 44 percent تو یہ آپ پاس آئے گا person raise loss یہ value آئے گی آپ پاس ٹھیک ہے آئے گا پاس پاس آئے گا پاس خ آئے گا پاس خ آئے گی اینرڈی کم آئے گی تو تو انیریکل کا لاز ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی سپیٹ کم ہو جائے کی کیا کہ سپیٹ کم ہونے کی وجہ سے انیریکل کا لاز آتا ہے چیتنے پر سے دکھتا ہے وہ 54% کا لاز آتا ہے ٹھیک ہے تو سوڈینٹس یہ تھا میرے پاس لمریکل نمیریکل نمبر 4.10 جو کہ کے پیٹ نمبر 4 کا ایک لاز خاص نمیریکل تھا ٹھیک ہے اینڈا آن کو کہ آپ کو اس نمیریکل کی سمجھ بھی آئی ہوگی میں اوہل ہی تیرے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھا دیں جو کون سا پڑھ رہ گیا ہوگا ہے بیسکری مہنکل کی شیٹمنٹ میں یہ بتایا دیا کہ آپ کے پاس یہ بچے ہے بچے نے کیا کرنا ہے کہ سلائٹ ایک سلائٹ کی جو ہائیڈے کو فور میٹر ہے اس ہائیڈ سے نیچے آرہے سلائٹ کرتے ہوئے اس کیس نے دو کلیشنز بتا دی پہلے میں نے یہ بتا رہا کہ بچہ جو برہشیہ لگی ہے اور جو ہائیڈے کو چار میٹر ہے بات سے یہ گیور دیا گیورن ڈیلویس کے سب یہ ہی آیا پھر دو کیس میں نے کہا کہ دو کیسز آپ سے اپنے ریفائیڈ کریں پہلے کیس میں نے کہا کہ جو کلیشنز کریں کہ جو سلائٹ ہے وہ فلیچر لیس ہے یعنی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے پہلے بات یہ تھی کہ بچہ آسانی سے نچھے گا فلیچر لیس ہے ٹھیک ہے تو اس وقت بچے کی سپیڈ ہوگی باتوں پر آکے کیا ہوگی وہ مل ہوگی ایسے ہم نماتل ہو کی ہم ایک سٹیٹ آف ڈیل فالکشن اے سرکس گینی کائیٹ اینٹی کی رابار ہے تو لہصہ اپنے سرکسل اینجی اگر دونے کی خواهر میں بود کریں 1 و 2 ایک وی کا سکر آکے مجھ تو م اور م پٹے گے بات کی رہ گیا کوئی دوائے دیر آگے میں جو گھ وی کا سکر تھا وی کا جذر کی ہے دونوں طرف وی کی وی کا سکر تھا وی کا جذر کی ہے دونوں طرف وی کی وی کی وی آگے آکے پاس 2 جذر مردو دائیں کہ آنسر آئے گا 7.780.4 اب آنسر آئے گا 8.8 میٹر پار سیکنڈ یہ آپ نے نداسی ملوک کریں باٹم کی اوپر جب بچہ اوپر سے نیچے آ رہا تھا اور جو سرفس تھی وہ فرکشن لیس تھی سرفس جو آپ کے پاس آ رہے تھی وہ سرفس فرکشن لیس تھی چی کے سمجھا گی لیٹا آئیوں کے آپ سمجھ پائیں ہوں گے نیکس دوسری کی کیس یا دوسری سیٹویشن انہوں نے یہ کہا کہ اب کیا کریں کہ آپ کے پاس جو سرفس ہے وہ فرکشن والی ہے ٹھیک ہے پہنے فرکشن لیس سرفس ہی اب فرکشن والی سرفس ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ میں یاد رکھنی ہے فرکشن لیس اور فرکشن والی سرفس ہونے میں فرق آ رہے ہیں اس کے اس نے جو گلاس کی وہ تو بتا دی کہ جو گلاس کی آئے گی ہوا ہے اس سیچ سو میٹر پار سیکنڈ سیچ میٹر پار سیکنڈ کی سپیڈ کو استعمال کرتے ہوئے اس نے جو انرگی کلاس ہوگا فرکشن یعنی اوپر سے اس نے جب نیچی آنا ہے نیچی آتا ہے مگر فرکشن کی وجہ سے جو انرگی ہے وہ لاس ہوگی انرگی کا لاس کی طرح ہوگا پرزنٹیج میں آپ نے وہ نکال رہے ہیں کیسے لیے آنے گے سب سے کالے آنے ہاں سے کہنا ہے کہ پرزنٹیج لانس انرگی ان کا پیزن ساپ فرکشن فرکشن کی موجودگی میں آپ نے انرگی نکال رہے ہیں تب جو سپیڈ آ کے پاس آ رہے تھے بھی پرائیم سکی سنیٹر پار سیکنڈنٹھے ہم نے خود دے دیا ہے ٹھیک ہے آپ کو انہیں خود سپیڈ دے دیا ہے کیونکہ پوتینٹیج یہ ہے تب تب کی بتینٹیج منگلک ہے چونکہ ادھا جو بچا تھا ریسل KLM میں میری پاس پوتینٹیجらつیلڈنٹھے ہی ہے اگر اب ابP SCHVM ہم نے آنے کردیا ہے اس لانے دیا جی اور اس کی نہیں پوڈ کی آنسور آگے 39.2 آگے ایک ٹھیک ہے پھر کائی نیٹ ہےپک آئیت Abbots سا نیٹ ہےپکی اوپک لنک irgend الل放رم قوس میں اٹھان ہونے اسا تھا بڑی ہے کیوں میں سے ایک total message last کو minus کیا آپ پاس ہی آگیا آگے پاس 21.2 last آگا ہے energy کا اگر percentage کی بات کریں percentage last اس وقت وہ کیا ہوتا ہے پارولا کہ last is energy divided by total energy multiply by 100 تو آپ نے ریش کو تب کیا last last of energy یہ آیا total energy یہ تھی multiply by 100 جب ان کو لوگوں کو divided کیا answer آگیا 0.54 multiply by 100 جب انڈرڈے ساتھ اس کو multiply کریں گے پورا پورا 64% آ جائے گا اور percentage last آ رہا ہے 64% تو سنٹس یہ تھا آپ کے پاس America number 4.10 chapter number 4 کا last والا topic last والا I hope کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئی چونکہ میں نے اس کو review بھی کر دیا کو review بھی دے دیا اس کا piece نہیں رہتکا ہوگا آپ کا تو سنٹس اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس chapter number 4 ہے اس کا ایک تکامت ہے ٹھیک ہے next ہم ملے گی اپنے ایک new chapter اور new topic کے ساتھ اپنی اگلی ویڈیوز میں ٹھیک ہے تو سنٹس تک تک یہ لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کمنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے